موسیقی 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 اچھا یہ ہے یہ وہی مسٹر وشونا تھا جنہوں نے ایک بار بچوں کے کھانے میں ملاوٹ کی تھی اور قریباً پانچ سو بچے مر گئے تھے ان کو بنایا ہے فود منسٹر خادیا منٹری بہت اچھے ہماری ریاست میں آپ سے زیادہ لائک انسان کھانے کا انچارج اور کون ہو سکتا ہے very good very good excellent mr. saraswati prasad ان کو بھاشا کی ای بی سی نہیں آتی انگوٹھا لگا کر کام چلاتے رہے ایسے خوشیار انسان کو education minister شکشا منٹری یہ کون صاحب ہے mr. kamleshwar rao آپ جنہوں نے ساری زندگی نکلی نوٹ چھاپنے کا دندہ کیا ہے اصلی نوٹوں کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں آپ جیسے فرشتے کو فائنانس منسٹری کا پورٹفولیو دیا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وکٹر جی راج جن کے پاس انیل راج جیسا غنڈا تھا اور جو خود نہ جانے کتنے قتل عام کتنے خون کروا چکے ہیں ایسے زمانی کے ہمدرد کو law minister بنائے گئے یعنی قانون منٹری کی کرسی سے نوازا گئے واہ جناب بی پتی صاحب ساری زندگی جو بلیک مارکٹنگ کرتے رہے غیر قانونی شراب بناتے رہے گھنڈا گردے جن کا پیشہ رہا ایسے بھوان کے افتار کو ایک سائنس منسٹر بنائے گیا اور سیتھا رام جی گریہ منٹری ہوں منسٹر اپنی مبارک ہاتھوں سے جس نے اپنے داماد کا گھر برباد کر کے رکھ دیا اپنی بیٹی کا سنسار اجار دیا وہ ہوں منسٹر اور کیوں نہیں گھر اجارنے کی جسے پوری معلومات ہو اس سے اچھا گریہ منٹری کون ہو سکتا ہے اور امرنات یا پولس کی بائزت نوکری چھوڑ کر فرض اور انصاف کو بھلا کر سیاست کے میدان میں کوت پڑا وہ چیف منسٹر مکھی منٹری خود کے گھر کو تو سکھی رکھ نہیں سکا راشت کو سکھی بنانے نکلا ہے بہت شنکر ران جی بہت اچھے آپ کی دماغ کی تواقیت داد دینی چاہیے ایسے مہا پرشوں کی سر پرستی میں یہ دیش بہت جلد ذرنتی کرے گا امرنات کیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے غریبوں کی پارٹی کے لئے لاکھوں میں پیچندہ دیا ہے اویلیشن جیتنے کے بعد ہم اگر ان کو موقع نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی ہمیں کی نظروں میں گر جائیں گے ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شنکر نارائن جی ہمیں بالکل نہیں گرنا چاہیے دیش بھلے گر جائے راشت کی گردن کٹ جائے لیکن ہماری ناک نہیں کٹنی چاہیے اور میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ لوگ جتنی جلدی اپنا لگایا ہوا مال سوت سمیت وصول کر لیں گے اتنی ہی جلدی اس دیش سے غریبی ہٹ جائے گی فقیری بڑھ جائے گی روٹی تو ایک طرف غریبوں کو تن ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں ملنے والا اے امانرات بابو تم ہم لوگ کو تعریف کرتا ہے یا گالی جیتا ہے کان کھل کر سنو اگر گالی جیتا ہے تو پن تمہارے چلنگ کر ڈالے گا مکہ منتریا تو کیا ہوا نہیں مسٹر بھوپتی میں آپ سب لوگوں کو یہ سب کرنے کا موقع نہیں دوں گا بلکہ میں آپ کو اور اور آپ کے تمام ساتھیوں کو دیش کے ساتھ کی گئی بے شمار وفاداریوں کا یہ نام دوں گا اور یہ نام ہے یہی یہ کیا یہ بھائی ہے جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے شنکر ملائن مگر اسے یہ 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 دکھائے ہو اب اپنے پتہ سامنچہ گھر آنے کو ڈالانے کے لیے وہ تو میرے بیٹھے جیسے ہیں نا چک پھٹھے مگر مچ یہ آسو گھرناٹک بہت پرانا ہو چکا ہے بند کرو اسے عمر بیٹا میری تو سن میں ترہ سسور ہوں سسور آپ نے مجھے زکھا تھا نا کیا سیاست کی دنیا میں کوئی کسی کا رشتے دار نہیں ہوتا یہاں تک انسان خود اپنا نہیں بلکہ صرف کچھ سکھا ہوتا یہی سکھا تھا آپ نے کھوزار اگر تم میں سے کسی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو تمہارے ٹکڑوں کو سخے پتوں کی طرح ہوا ملا دے گا بچا ہاں تو سسور جی تمہیں اور شنکر مرائن کو تمہیں اسی دن ختم کر دینا چاہتا تھا جس دن تم دونوں نے مجھے اپنے ساتھ ملیوں کی دھمکی دی تھی چار گھنٹے کی مولد دی تھی یاد ہے وہ چار گھنٹے میری زندگی میں چار صدیوں کی تاں گزرے ہاں شنکر مرائن میں تو اسی دن تم دونوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کی صرف تم دونوں کو مار کے اس دھرتی سے جرم اور پاپ ختم نہیں ہوگا اگر ختم کرنا ہی ہے تو پاپ کے اس پورے پیڑ کو جر سمیت اس زمین سے اکھاڑ کر پھیکنا ہوگا اور آج وہ جرم کا پیڑ یاد دہینیوں اور پتوں سمیت میرے سامنے موجود ہے اور اس پیڑ کی خوری میں آگے چلا کے رہوں گا نہیں عمر نہیں مانتری نہیں بننے گا اے اپنی کو کچھ نہیں بننے گا اپنی کو کچھ نہیں چاہیے بھای مجھے بھی نہیں چاہیے نہیں کسی کو کچھ نہیں چاہیے تم جو چاہے وہ کر سکتے ہو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں سب 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 تمہارے ساتھ ہیں جو مل میں ایسے کرو کرو پلیز اچھا اپنی زندگی پر موت کی پرچائیں پڑنے لگی گی تو شترنج کی چال بھول کر میری چال چلنے پر تیار ہو گئے اب پتہ چلا زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے علی راج کے ذریعے تو تم نے لاکھوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن اس وقت تم نے کبھی یہ سوچا کہ سیاست کی بیدی پر جن غریب بے گناہوں کی بلی تم چاہ رہے ہو انہیں بھی ان کی جان پیاری ہے اس سمیں تمہیں کبھی کسی پر رہے مایا کسی سے ہمدردی جتائی امر یہ تو سوچو کہ ہمیں مہا کرتا تم خود بھی نہیں جی سکوگے ہمیں مہا کرتا تم خود بھی بھانتی کی تحتو پر لی جاؤ گے شنکر نارائن میں نے تو کفن کی تیاری اسی دن کر لی تھی جس دن میں نے پولیس کی بردی اتار کر راجنیت کا چھوڑا پہ لیا دا راجنیت کا چھوڑا پہ لیا دا شکر نارائن ری اتار milieu拍ہ مجھے جی چھوڑا موسیقی 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 آج میری زندگی کا وہ دن ہے جس کا مجھے ایک مدت سے انتظار تھا یہی تھا میرا انتظار میرا مقصود پھرا ہوکے میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں ہی آجا اس ریوالور کی گوڑیاں تم میرے سینے میں اترنا چاہتیا موسیقی کیونکہ اپنی پتی سے زیادہ تم ہے اپنی دیش اپنی ملک اپنی سمیت سے پیار ہے تم اپنا سوہاگ ملا سکتی ہو لیکن اپنی ماتر گونی کا سوہاگ ملتا ہوا نہیں دیکھ سکتی مجھے تم پر ماں سیاشا فکر ہے مجھے تم پر تقدیر والا ہوں مہیں کہ مجھے تم جیسی پتی ملے مجھے ماف کر دو عمر مجھے ماف کر دو میں میں کتنی بد نصیب ہوں کہ میں تمہیں سمجھ نہیں پائے تقدیر والے تم نہیں تقدیر والے تمہیں ہوں مجھے تم ان لوگوں میں سے ہو جن کی پتنیاں کبھی بدوان نہیں بن سکتی روتی دنیا تک تمہارا نام زندہ رہے گا اور جب تک تمہارا نام زندہ رہے گا تب تک میرا سوہاگ زندہ رہے گا مجھے دنیا تک مجھے دنیا تک ملتا بھائی ملتا بھائی میں وقت کی دھارہ کے ساتھ بیتا ہوا اسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں مجھے کانم کو اپنے ہاتھوں میں لینا پڑا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا یہ لیجی میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں برطاب ملتا بختتام سٹ پ Student ساں میں دو منی دن سے بات کر سکتا ہوں سنیے دیکھیں میری بات سنیے یہ ہتھکری جو آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں ہتھکری نہیں ہے ایک چن ہے ایک بندن ہے انقلاب کا ملکی افتار اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ ماں ہے شنکر نرائن اور اس کی تمام برادری کو موت کے گھاٹ اتار کر آ رہا ہوں یہ وہ زلیل خود کا رضوک تھے جو اپنی سردی دور کرنے کے لئے آپ جیسے غریبوں کا گھر جنا رہے تھے اپنا پیٹ پھرنے کے لئے غریبوں کی چتہ پر اپنا کھانا بکا رہے تھے میں ان سب کو ان کی چتہ پہ پوچھا کر آ گیا ہوں آپ پوچھنا چاہیں گے کیوں آپ لوگوں نے اپنا رشواس مجھے دیا مجھے اپنا نیتہ چنان اپنے دکھ اور تکلیفوں کی دنیا سے غم اور غریبی کا اندھیرہ مٹھانے کی ذمہ داری سوپ ہی لیکن میں نے دیکھا کہ مکت منتری بننے کے بعد بھی یہ لوگ مجھے آپ کے آسو پوچھنے نہیں دے رہے تھے اس لئے آج میں یہ نئے خود کے آسو رولا کر آ رہا ہوں اور ریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ جن کی غلامی میں گریبتار ہو گئے تھے آپ میں ہم سب غلامی کی ان زنجیروں کو آج میں کات آیا ہوں میرے لئے تو آج کا دن بہت شب ہے کیونکہ جو بشراس جو ذمہ داری آپ نے مجھے سوپ ہی تھی وہ میں پوری کر سکا میرے لئے میری زندگی پوری ہو گئی جیون کا ایک ارث مل گیا بس ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ ہے میرا بشراس ہے کہ جب جب اس دیش پر شنکر نرائن جیسے راکشت اپنا سر اٹھائیں گے تب تب انہیں نشت کرنے کے لئے اے کمرنات ضرور پیدا ہوگا بولیا انکار انکار تب انہیں نشت کرنے کے لئے